بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گھوٹکی کے قریب دو ترینوں کا حادثہ ہوا ہے اور اس میں نہایت قیمتی انسانی جانوں کا ریاہ ہوا ہے مجھے اس حادثے پہ دلی افسوس ہے اللہ کریم شہدہ کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لوحے حقیم کو صبر جمیل عطا کرے مجھے یقین ہے کہ پاکستان ویلوے کا شعبہ ایف جی آئی آر اس کی ڈیٹیل سے پڑتال بھی کرے گا اور حقائق بھی سامنے لائے جائیں گے اور ان کو چھپایا نہیں جائے گا جیسا کہ جب ٹرین کی تین بوگیاں جلی تھیں اور حقائق کو چھپایا گیا تھا اور مسافروں پر اس کی ذمہ داری ماضی میں ڈالی گئی تھی پچھلے وزیرے ریلوے کے دور میں ویسا اب نہیں ہوں میں یہ بات توازے کرنا چاہتا ہوں اور یہ حقیقت سامنے لانا چاہتا ہوں حقوبت کے بھی اور عوام کے بھی اور وہ لوگ جو ریلوے پر سفر کرتے ہیں کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیفٹی کمپرومائز ہو رہی ہے کیونکہ موجودہ حکومت نے جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک تو ریلوے کے ترقیاتی بجٹ پر ساٹھ پیسٹ فیصد کٹ لگائے مینٹیننس کے لیے لائنز کی پیسہ نہ ہونے کے برابر ہیں لوکوموٹیوز کی مینٹیننس تقریباً ختم ہو چکی ہے برائے نام رہ گئی ہے تو جب آپ ریلوے کو ترقیاتی بجٹ بھی نہیں دیں گے مینٹیننس کے لیے بھی آپ ریلوے کے میک میں فنڈز ریلیز نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کی پرابلمز آپ کو آئیں گی جو قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ اور بھاری مالی نقصان جو ریلوے کوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ سامنے آئیں گے میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں گے یہ جو گھوٹکی والا ایریہ ہے یہاں پہ تقریباً دو سو کلومیٹر کا ٹریک ایسا ہے جو کمزور ہے اسے ریگولر فل ٹائم مینٹیننس کی ضرورت ہے اس کے لیے فنڈز ہی نہیں ہے یہ ہم اپنے دور میں جب ہم نے فریمورک ایگریمنٹ سائن کیا سی پیک پہ ایمل ون کا اور ہم نے اس کا پی سی ون بھی بنا دیا تھا اور یہ جو گھوٹکی کا ایریہ ہے یہ ہماری پراریٹی میں شامل تھا فیز ون کے اندر ارلی آر ویس پروجیکٹ تھا بدقسمتی سے پچھلے تین سال میں انہوں نے کاغذ تو آگے پیچھے کی ہیں لیکن کوئی کام شروع نہیں ہوا روڈ میپ یہ تھا کہ ان تین سالوں میں فرسٹ فیز میں مکمل ہونا تھا اور ابھی کام ہی شروع نہیں ہوا یہ سیفٹی آئندہ بھی کامپرمائز رہے گی اگر آپ ریلے کو فنڈز جاری نہیں کریں گے اور ایمل ون پہ سی پیک کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں گے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وزیر داخلہ نے اور وزیر اطلاعات نے اس حوالے سے براہ راست اور بلواستہ مجھ پر یہ الزام آئیت کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بہت افسوس ناک ہے تین سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے دھیلے کا انہوں نے کام نہیں کیا ریلوے کا بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے خاص طور پر پیشلے وزیر دھیل نے تو تباہی مچا دی تھی اور آپ نے ضرورت سے زیادہ ٹرینے چلا دیں جو خسارے میں تھی سیفٹی آپ نے کمپرومائز کی صرف سرخی پاورڈر لگا کے آپ نے کام کرنا چاہا مجھے اس کا بڑا افسوس ہے یہ الزام تراشی کا وقت نہیں ہے ہماری بار تو آپ استیفے مانگتے تھے ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کہتے لیکن آپ ریلوے پہ سفر کرنے والے لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں اور ہم پر الزام آئیت کرنے کی بجائے اپنی کارکردگی بتائیں وزیر اطلاع اگر ان میں حمد ہے اور وزیر داخلہ میں جو پچھلے وزیر ریلوے ہیں تو وہ سامنے لائیں نا ہمارے دور کا ترکیاتی بجٹ کیا تھا آپ ریلوے کو کیا دے رہے ہیں ہم مینٹیننس میں کیا دیتے تھے آپ کیا دے رہے ہیں اور جب آپ کچھ دیں گے نہیں ریلوے کے میکنے کو اور اس سے آپ کارکردگی مانگیں گے تو کارکردگی آپ کو نہیں ملے گی اور خدا نہ خاصتا ایسے حادثے ہوں گے جن سے بچنا نہائیت ضروری ہے میں یہ زور دے کے کہوں گا کہ ایمل ون پہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے موجودہ حکومت توٹلی فلاپ ہوئی ہے انہوں نے اس کو تین سال ڈیلے کیا ہے ایکنک سے اپروول کروانا کون سا کام ہے سارے کام تو ہم کر گئے ہیں ایون پریلیمنری ڈیزائن بھی ہم بنا گئے تھے تھرڈ پارٹی انسپیکشن کے لیے موٹ میکڈانلڈ جو تھی ایک انٹرنیشنل فرم ہے اس کی بھی تقرری ہو چکی ہے پروپر لیگل چینل کے لیکن اگر آپ کام ہی نہ کرنا چاہیں گے اگر آپ کوئی پیش قدری نہیں کریں گے اور اگر یہ حالات رہے تو ریلوے چند سال میں خاکم بدھن بند ہو جائے گا اللہ تعالی جو شہدہ ہیں ان کے درجات کو بلند کریں ان کے پسمان گاندو صبر جمیل دیں اور اس حکومت کو توفیق دیں کہ وہ بہتان تراشی الزام تراشی اور نیب کے ذریعے انکوائیریاں کروانے کی بجائے وہ اپنا کام کریں لوگ آپ سے کام مانتے ہیں کارکردگی مانتے ہیں گالیاں بہتان اور ازام تراشی نہیں مانگتے اور کوئی حکومت تین سال کے بعد پچھلے دور پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتی اور اس طرح بریو ذمہ نہیں ہو سکتے